موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میزبان عزبان عمان حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود الیکشن ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے وہ اس طرح سے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے کا وقت دیا ہے لیکن اصل تاریخ کیا ہوگی اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل خاموشی ہے جبکہ نگران وزیراعظم بھی الیکشن ڈیٹ کی بال مسلسل الیکشن کمیشن کے کوٹ میں پھینک رہے ہیں دوسری طرف الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے بغیر ہونے والے انتخابات کو کون قبول کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس دلیل کے ساتھ کھڑی ہے کہ پی ٹی آئی سمیت سب جماعتوں کو برابری کی سطح پر انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے دوسری طرف نون لیک ایک ایسے انتخابی اکھاڑے کی خواہش مند ہے جس میں اس کے سامنے کا سیاسی پہلوان کمزور ہو اس کے علاوہ این آر او ٹو اور لادلے کا بھی چرچہ ہے اور پسے چلمن کچھ ملاقاتوں کی بھی بازگشت ہے ایسے میں چیئرمن تاریخ انصاف کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے اور کیا نواز شریف صاحب اور وزیراعظم بن پائیں گے اسی پر بات کریں گے سابق پیفا کی وزیر فیصل بافڈا صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل بافڈا صاحب کچھ حرصے سے ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ حرصے سے آپ نے جو جو پریڈکشنز کی وہ سب سچ ثابت ہوئی تو آج ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں بھی کچھ پریڈکشنز کریں اور سب سے پہلی پریڈکشن تو ہم چاہیں گے انتخابات کے حوالے سے کیا جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی پاکستان میں صرف جو ہے وہ نیوز بلٹن اور آپ لوگوں کا پروگرام ٹائم پر چلتا ہے باقی تو کوئی چیز ٹائم پر ہوتی نہیں کی اپی آئی کی فلائٹ سے میں ہمیشہ منچو کرتا ہوں ہر چیز کو تو اگر آپ مجھے کہیں گے پہلی تاریخ کو گیارہ بجے الیکشنز ہیں تو میں کہوں گا نہیں جی پھر دوسری تاریخ ہوں گے پانچ دن آگے ہوں گے دس دن آگے ہوں گے لیکن ایکزیکٹ ڈیٹ پر تو آپ پر آکستان میں کوئی چیز ابھی ہوئی نہیں ہے تو الیکشنز ہو جائیں گے لیکن آپ جو ڈیٹ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں پی آئی کی پرواز سے بات کروں گا لیکن الیکشنز ہوں گے ضرور لیکن یہ کب ہوں گے چلیے ڈیٹ پانچ دن آگے دس دن آگے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا مہینےوں میں کا فرق بھی پڑ سکتا ہے فیصل صاحب دیکھیں حبیب صاحب دیکھیں ویسے تو نئی پوسیبلیٹی نظر آئی بہت زیادہ کی لیکن پاکستان میں کوئی چیز حتمی نہیں ہے آپ کو ہمیشہ یاد اکنا چاہے کہ یہ وہ ملک ہے جس میں مراوہ آدمی بھی جو ہے اس کا بھی ووٹ پڑتا ہے تو جس ووٹ میں جس ملک کے اندر ووٹر مراوہ اور اس کا شداختی کارڈ کے تحت وہ زندہ ہو کے ووٹ دے دے تو اس ملک کے اندر بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور آگے ہوتا رہے گا تو یہ بتائیے گا کہ اب الیکشن کے بارے میں ایک بہت ہی دو امپورٹنٹ سوال ہے ایک سوال تو ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی فیٹ کا اور بالخصوص عمران خان صاحب کا کہ کیا الیکشن لڑ پائیں گے اور پی ٹی اے الیکشن لڑ پائیں گی اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی نواز شیف صاحب تو بنے بنائے وزیر اعظم دیکھیں حبیب صاحب فورچونٹلی اور انفورچونٹلی پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ جب بیروکرسی کا مرخ کسی اور طرف چلنا شروع ہویا تو وہ اشارہ شروع ہو جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ فالونگ ہو یا نہ ہو آپ کی جو ایڈمیسٹریشن ہے جو پولیس ہے جو ڈی سی ہے وہ سب ان پولیٹیکل پارٹیوں کے پچیس پچیس سال سے ان کے لوگ ہیں جو نیچے لگے تھے اور آج اوپر پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو نظام تو جکڑا ہوا ہے کولیپس نظام ہے جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی تحریک انصاف کے چیئیمن صاحب کی تو میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے اور اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہے لیکن دنیاوی طور پہ تو میں ان کو الیکشن لڑتے ہوئے نہیں دیکھ رہا کیسز کے اندر ان کی کنوکشن ہو جائے گی اور ایک بڑا ہی تین امپورٹن لفظ ہے ہماری پاکستان کی پولیٹیکس میں ٹی آئی ایس جہاں یہ کبھی کبھار لگ جاتا ہے تو ڈس کالیفائی ہوتا ہے آدمی اور کبھی کبھار مڈ جاتا ہے تو کالیفائی ہوتا ہے تو یہ نظام کے تین ورڈ ہیں جس سے آگے چیزیں چلتی ہیں اور آگے چیزیں رکھتی ہیں تو وقت ضرورت وقت حال ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس بار صرف ہمارے پاس جو ایک امید کی کرن ہے وہ صرف سپس الار جنرل آسم انیر صاحب ہیں اور چیف جسٹس صاحب ہیں پوٹلس کریئر ہے اماندار لوگ ہیں نیک نیت ہیں اور آپ ملکی بکہ اور فلاہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آ گیا ہے چیزیں نیچے آ رہی ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز پروفٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں سمگلنگ رک گئی ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے یہ ایک انسان ہے سپس الار جس نے اپنی جیب کا نہیں سوچا ہوا اور وہ ملک کا سوچ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں موجود ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں ڈنڈا سوٹی سے کام ہو رہا ہے تو ڈنڈا سوٹی اس کو کہتے ہیں اس کو گووننس کہتے ہیں یہ کام زیادہ بہتر انداز میں ہو سکتا ہے اور ہوتا ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جس ملک میں عدم استحقام ہوگا اس کے الیکشن کے حوالے سے دستور پر عمل کے حوالے سے سوالیہ نشان لگے ہوں گے تو وہاں آنے والی بہتری زیادہ دیر پا نہیں ہوتی یہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو الیکشن ہوں گے اور دوسرا کیا الیکشن کا وہی ریزرٹ سمجھا جائے جو ایک عام گفتگو میں آ رہا ہے سماجی سطح پر کہ جناب نواز شیف صاحب ہے بس دیکھیں حبیب صاحب ویسے تو معذرت کے ساتھ ہم سب ہی جمہوریت کا راگ پڑھتے ہیں اور یہ ان جمہوری جنازوں کی ایکسپائرڈ لیڈرز کی ساری پلٹیکل پارٹیا تمام کی تمام جو ہے ان کا جنازہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ اور مزہ لے لیں آپ لوگ اور اگر بہت کوئی طوفان تیر کوئی موجزہ ہو گیا تو بیس مہینے بائیس مہینے چل جائے گی ورنہ تو اس حکومت جو بننی ہے اس نے کیارہ بارہ تیرہ مہینے میں گھر جلے جانا ہے کیونکہ ڈالر جو ہے وہ اسمان کی ملندیوں پر جائے گا وہ کوئی بھی پلٹیکل پارٹی آ جائے پیٹرل جو آج پچاس روپے سستہ ہوا ہے وہ اور اوپر چلا جائے گا کیونکہ سب کی جیبیں ہیں اور سب کا ماضی ہے آپ میری عادت تو بدل سکتی ہیں لیکن میری فطرت نہیں بدل سکتی تو فطرتاً ساری پلٹیکل پارٹیوں کا سیلف انٹرسٹ ہے قانون ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے جو ہمارے ادنیہ کا نظام ہے اس میں ہم 140 نمبر پہ آتے ہیں 23 اکٹوبر کو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں اجازت ہے سازوشے کرنے کی سپائنگ کرنے کی جاسوسی کرنے کی فوج کے تنصیبات اڑانے کی ہمیں اجازت ہے بلینکٹ آرڈر ہے سارے قانون سسپینڈ ہو گئے ہیں آپ کا پڑوسی ملک ہے انڈیا اس میں آپ نے کبھی دیکھا ایسے فیصلے آئے ہیں جس میں گورنمنٹ کی پاکستان کی اپنے ان کی انڈیا ملک کی بکا سلامتی سیکیورٹی سٹیک پہ لگ جائے اور ہمارے ملک کی بدنصیبی دیکھیں کہ یہاں ایسے فیصلوں کا خیر مخدم ٹیررسٹ گروپ دہشت گروپ اس کا خیر مخدم کرتے ہیں تو اگر ہم پاکستان کی روٹی کپڑا مکان تعلیم ہسپتال سڑکیں ان کو رو رہے ہیں نوکریوں کو رو رہے ہیں بجلی مہنگی کو رو رہے ہیں اور بچیاں جو ہیں ہماری وہ غربت کی ویسے دس سال کی بچیاں جو ہیں وہ نوکری کرنے جاتی ہیں اور ان کا ان کا ذاتی ہوتی ہے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کی ویڈیو آیا جاتی ہے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو ہم تو بے حیث ہو چکے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصل بابدن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لانا بس ایک فارمالٹی ہوگی دیکھیں میرا ذاتی تو جھگڑا نہ پی ٹی آئی سے نہ پیپلز پارٹی سے نہ نواز شریف صاحب سے میرا سوال صرف ساری پولٹیکل پارٹی کو ہیڈ سے یہ ہے کہ جنہوں نے پیتالی سال میں بگاڑ کیا ہے ملکہ وہ آج کیسے ٹھیک ہو جائیں گے وہ ملک کے اندر کیا کہیں گے کسی کا کیا منشور ہے پوچھے نہ کیسے ڈالر نیچے لائیں گے پٹرول کیسے نیچے لائیں گے روٹی سستی کیسے کریں گے سکول کیسے دیں گے کالج کیسے دیں گے دوائیاں غریب کب ماں باپوں کیسے کھلائے گا بچوں کپڑے کیسے دیں گا بجلی کا بل کیسے برے گا دیکھیں میں اگر جس کے بچے مر رہے ہیں گٹر کا ڈکر نہ ہونے کی ویاسے پانی کی بلبلات سے کیچڑ میں بارش میں تار سے کرن لگ کے مر رہے ہیں بچیاں جو دوکری کرنے جا رہی ہیں ان کے قتل ہو رہے ہیں ان کی حضبتیں لٹ رہی ہیں ان کو انصاف دی بل رہا تو میں نے اور آپ تو ٹھیکا تو نہیں دی ہے جن جو بگت رہے ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہے جن کو پینتاریس سال سے حتمران کہہ رہے ہیں فیصل صاحب فیصل وارڈر صاحب صورتحال یہ ہے کہ ایک جو دوسری جماعت ان کے مقابلے میں عبری تھی اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جاری پنجاب میں محسن نکوی صاحب نے ایک لٹ اٹھائی ہوئی ہے بلکہ لٹ نہیں رسی اٹھائی ہوئی ہے وہ جو پی ٹی ای کا جھنڈا دیکھتے ہیں اور اٹھانے والے ہاتھ میں رسی ڈال دیتے ہیں کیا یہ اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے حبیب صاحب دیکھیں میں آپ کو بڑا ریلسٹک اور پریکٹیکل اس کی بات کروں گا مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ نے بہتکل بجا فرما ہے ایک بڑی اوبر تیوی پاپلر پارٹی آئی اور بہت اچھے اقدامات کے ساتھ جب ہم پندرہ سال پہلے اس پارٹی میں آئے ہم تو پیدا ہی اس پلٹیکل پارٹی میں ہوئے تھے تو پھر ہمیں کیا کس نے کہا کون تھے وہ لوگ جس میں سامب خاص جن موکل کیڑے گٹر کے کیڑے کہ ہم ایک اچھی سیاست کو ایک دشمن کی سیاست سے آگے لے جائیں اور لانگ مارچ کال کر لیں اور دھرنا کال کر لیں اس سے ہم پاکستان کی تقدیر بدل رہیتے الیکشنز لارہیتے ریفارمز لارہیتے قسمت پلٹ رہے تھے کیا کر رہے تھے ڈیموکریسی کو چڑھان چڑھا رہے تھے کہ ہم تنصیبات پہ گز گئے شہیدوں کی لاشوں کا تمسکر اڑا دیا ٹھیک ہے آگ اور گولے سے نیچے نہیں آئے ہمارا کیا کنسرن تھا کہ کوئی بھی آرمی چیف بن جاتا جو بھی بنتا وہ پالیسی فالو کرتا ہمیں کیا فر پڑتا ہے چیف جسٹس آپ کون سے انہیں ہمیں کیا فر پڑتا ہے زہر اگلتی ہیں ادنیہ کے لیے اور فوج کے لیے لیکن آپ نے وہ سارا زہر ایک ٹرے میں رکھ کے آپ ریڈ لائنز پہ ریڈ لائنز کروس کرتے چلے گئے اور آپ نے وہ کام کر دیا جو دشمن ملوش ہے تصور نہ کر سکے تو پھر قسمت اور ڈیموکریسی اور سیاست کو گارنے والے بھی تو آپ ہی خود ہیں لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے ہیں نوہمائی کو وہ کہتے ہیں سازش ہے اور خان صاحب کہتے ہیں میرے خلاف تو یہ سازش ہوئی وہ تو کہتے ہیں میں گرفتار تھا اور انکوائری کروا لیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں حبیب صاحب سازش تو نوازشری صاحب بھی کہتے ہیں جب وہ کانٹرائٹ کر کے گئے تو وہ بھی کہتے ہیں بھائی انڈ سے انڈ بجانے والی پیپلز پارٹے کہتے ہیں ہم سے ذاتی ہو گئی ایم کیوں ہم کہتے ہیں ہم سے ذاتی ہو گئی تو بھائی ساری ذاتیاں جو ہیں وہ ان سب کے ساتھ ہوئے مظلومی کا کاٹ چھوڑے نا یہ بتائیں ملک کی تقدیر قسمت کیسے بدلیں گے یا ہر آدمی چودری اپنڈ کا بادشاہ بننا چاہتا ہے اپنے سیلف انٹرس کی سیاست کرنا چاہتا ہے اس وقت پی ٹی آئی کہا تھی جب ہم کیابننٹ میں چیک چیک کے بول رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی جو آپ ریپورٹیں بنا رہے ہیں پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی گورنمنٹ وہ جالی بنا رہی ہے خاص قد مل کر اس وقت انٹرس کیا تھا ہمارا اس وقت انٹرس ہمارا یہ تھا کہ ہم پانچ سال تک آگے بھی حکومت کریں تو نواز شریف صاحب واپس کیسے آگئے وہ تو کنوکٹڈ ہے واپس کیسے آگئے لوگ تو کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے ان کی اس لیے وہ آئے ہیں انہیں کوئی یقین دھیانی کرائی گئی ہے دیکھیں آپ ڈیل کی بات کریں یا ڈیل کی بات کریں مستہ سارا آپ کا یہ ہے کہ ہم بڑا کنوینینٹلی طاقتور حلقوں کو برو زمہ پر بتاتے ہیں لیکن کس نے بیل دی ہے میرے والد نے تو بیل نہیں دی ہے یہ کوٹوں نے بیل دی ہے کوٹ اپنی مرضی سے انٹرپریٹیٹ کر کے لاؤ کے حساب سے کرتے ہیں کسی کو سزا دیتے ہیں کسی کو چھوڑ دیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں نا مجھے آپ بتائیں میں تو اس عمل سے گزرا ہوں ڈی آئی ایس میرے بھی آگے لگ گیا تھا تو اللہ کی مہربانی ہے اللہ تعالی نے اپنا کرم کیا لیکن مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ میرے ٹائم پہ بھی قانون کہا تھا گیلری میں کھیلا گیا سیاسی فیصلے بند کریں قانونی فیصلے کریں منصب کے بیال کے سیاست کرنی ہے میدان میں آ جائیں گوڑا بھی آیا میدان بھی آیا ایک اور فیصلہ تو نہیں ابھی آیا لیکن اس پہ باتچیت باتچیت نہیں سماتے آگے بڑھ رہی ہے وہ ہے فیضاباد دھرنا کیس اس میں اب سار عالم صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ جناب ان کے اوپر کس طرح پریشر آتا تھا بات کسی دوسری طرف جا رہی ہے کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے اور اگر عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے تو کیا اس پر عمل درامت ممکن ہوگا حبیب صاحب دیکھیں میں بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں ٹائم سے پہلے ان خاص کرداروں کی کرتارہ جو نون پولٹیکل لوگ تھے اور میں اس چیز کا میرا فیت تھا میرا ایمان تھا کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے گی تو فیضاباد دھرنے کا فیصلہ ہوگا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جائے گی اور وہ بے کل ہوگی کوئی پاکستان میں قانون سے بڑا نہیں ہے اور یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا یہ جاگیر نہیں ہے کسی کی فیملی کورپریشن نہیں ہے کہ ہم خاص کی بھی لیں ہم عام کی بھی لیں ہم لادلے کی بھی لیں ہم کیڑےوں کی بھی لیں اور دوسرا یہ کہ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے حبیب صاحب کے ہم ان لیڈرس کی غلامی کریں پھر ان کی نالائک اولاد کی بھی غلامی کے لیے پیچھے ہاتھ دان کے کھڑے ہو جائیں وہ دور چلا گیا ہے ہم جیسے لوگ آگے ہیں آپ جیسے لوگ ہمیں وہ موقع دیتے ہیں ہماری آواز بنتے ہیں تو تنگز ایف چینج اس ناٹ دی سیم اور اس ناٹ گونٹو سٹی رسے ہیں آواز صاحب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شیف صاحب نے لندن میں اپنی بند کمرہ میٹنگ میں ہی کہا کہ فلان اور فلان کا احتساب ہونا چاہیے فلان جنرل کا فلان جج کا تو کوٹ میں بھی بات اسی طرف جا رہی ہے تو یہ ان دونوں چیزوں میں کوئی مماثلت محض اتفاقی ہے یا خیر اتفاقی ہوگی دیکھیں عویزا میں اس کو ذرا سمارائز کر دوں آپ کے دیکھیں وہ بیانیاں تو پٹ گیا جس وقت شہباز شریف صاحب نے پیر رکھا پاکستان میں اور اگلے پیر ان کو واپر جانا پڑا اور میں نے آپ کے توسط سے باقی چینل کے توسط سے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جو میاں صاحب اگر آئے تو اس میں کوئی ایسا بیانیاں نہیں ہوگا وہ بیانیاں پٹ گیا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے لیونگ پلی فیلڈ دے پی ٹی آئے کو کیونکہ ان کے ہاتھ سے بلوچستان نکل گیا ان کے ہاتھ سے پنجاب نکل گیا ان کا بیانیاں بھی پٹ گیا کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی اگر تم سندھ بھی نکل جائے گا آپ یہ کہہ رہی ہیں آج لوگ سوال کریں کہ ہم نوالا ہم خیال تھے مزے لوٹے سولہ مہینے میں کرزے چڑھائے کیسز ماف کرائے جہاز لے لے کہ ادھر سے ادھر گھومتے رہے اب آپ کہہ رہے ہیں یہ برے ہیں اچھا پھر آ جائے مینگل صاحب اپنا مسنگ پرسن کا بیانیاں لے کے آئے وہ بھی پیڑ گیا لوگوں نے کہا بھائی آج مسنگ پرسن یاد ہے تو سولہ مہینے کیا کر رہے تھے وہاں بیٹھ کر مولانا صاحب آج بہتر پاکستان کی بات کریں بیانیاں کسی کے پاس ہے نہیں منشور ہے نہیں کارکردگی ہے نہیں سولہ مہینے کی پرفارمنس آپ کے پاس ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس بھی آپ کے پاس ہے پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بھی آپ کے پاس ہے پیتی سال پیتالی سال کا جز اگر آپ لیں تو آپ کو ٹھینگا ملے پاکستانی قوم کو پاکستانی قوم سے جو بھیگ مانگتے ہیں ووٹ کی اور جو چیزیں پاکستانی قوم کو چاہیے ایروٹی چاہیے کپڑا چاہیے چینی چاہیے تیل چاہیے بجلی چاہیے نوکلی چاہیے گاڑی چاہیے یونیورسٹی چاہیے سکول چاہیے وہ تو سارے سیاستدانوں کی ملکیت ہے ان کے باپ کی جاگیر ہے وہ سب کے مالک وہ خود ہیں تو ہم بھیگ مانگتے ہیں ووٹ کی اور جو ووٹر کو دینا ہے وہ سب کے مالک بن گئے ہیں آپ کی کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کون کرے گا آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں حبیب صاحب دیکھیں ویسے تو میں تو اس میں کوئی شرم نہیں کرتا میں تو بڑی کھلی بات کرتا ہوں کہ ابھی کچھ پیس فل ہوا ہے محول کہ اس سیٹ اپ کے اندر کوئی وہ بچینی نہیں ہے اور چیزیں تھم رہی ہیں اس میں چاہے ہم ہمیں وہ کریڈٹ دینا پڑے گا آرمی چیف کو جو انہوں نے بہتری لائی ہے وہ بہتری نہ پچھلی گورنمنٹ لائی نہ ابھی گورنمنٹ لائی نہ کیڈٹے کر لائی نہ آگے کوئی گورنمنٹ لائے سکے گی نمبر ایک نمبر دو تو اگر کوئی راستہ ہوتا کوئی پرویجن ہوتا وہ قانونی چارگوئی ہوتی تو ٹھیک ہے تھوڑے دن اس کو چلا لیتے پاکستان کی بکا اور بہتری کے لئے لیکن کیونکہ آپ نے فاؤنڈیشنز چیف جسٹس صاحب اور آرمی چیف نے زبردست قسم کی ڈالی ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو چھت ہوگی وہ کیچڑ کی ہوگی تو کیچڑ کی چھت جب آپ ڈالیں گے تو فاؤنڈیشن رہ جائے گی کیچڑ کی چھت تو بہ جائے گی تو آپ وہ ایکسپیرمنٹ جو ہم کرتے آئے عزمائے کو واپس نہ عزمائے اس میں ساری پارٹیاں میں کہتا ہوں بار بار کسی نے ہم نے پچاس لاکھ گھر دینے تھے ہم نے دیئے ہماری پارٹی کے اندر بھی پانچ ساتھ نے بڑا تباہی کی پیسے کمائے کیا اس کی پکڑ دکڑ ہم جا کے بتاتے تھے سرویز بتاتے ہیں سارے کے سارے کے پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین جماعت ان سرویز کی موجودگی میں الیکشن کا ریزلٹ کوئی انیوزل آئے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملک میں ایک نیا بہران پیدا ہو جائے گا دیکھیں حبیب صاحب آپ تو بڑے قابل اور مجھ سے زیادہ تجربے کار اور ہمارے آپ استادوں میں سے بھی ہیں کہ دیکھیں حبیب صاحب اس ملک کی اندر مرے وے کا ووٹ ڈلتا ہے اس ملک میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے پاپولیریٹی کی جس وقت نواز شریف صاحب کو نکالا گیا اس تائم پہ ان کی پاپولیریٹی کا گراف اسی طرح باتیں کر رہا تھا تھا ریزن؟ تھا ریزن آپ نے ان کو قتل کے کیس میں آپ فارق کرتے ہدیبیا کیس میں فارق کرتے سمجھ میں آتا پیسے آپ نے کاؤنٹر پہ نہیں لیے اپنے بیٹے سے مطلب یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا اور جو آج اور کل اور پہلے جو صادق امین کے سیٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ خود صادق امین ہے نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جن کے اوپر اپنے کیسز اور مبینہ الزامات ہیں وہ مجھے کیسے سیٹیفکیشن دے رہے ہیں اچھا فیصل بابڈا صاحب جہانگیر ترین صاحب کو بڑی کامیاب شخصیت مانتے ہیں جہانگیر ترین صاحب نے بھی تو ایک پارٹی بنائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ پارٹی کیا حاصل کر پائے گی انتخابات میں دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی اگر آپ تقریر دیکھیں تو اس میں آپ کو بڑی کلیریٹی ہے کہ استقام پاکستان خٹک صاحب اور ازاد ایم کیو ایم اور یہ سب جل مل کر کے ایک دھاگے سے ہی پتلی گورنمنٹ بنے گی اور پیپلز پارٹی ایک سائیڈ پہ رہ جائے گی باقی پارٹیاں کچھ مولانا صاحب کو مل جائے گا تو پراببلی جو منظر نامہ نظر آ رہے ہیں وہ تو وہی منظر نامہ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا تو پی ٹی کو کیا ملے گا پی ٹی کہاں ہوگی کچھ نہیں ملے گا پی ٹی کچھ نہیں ملے گا دیکھیں اگر نشان ہوگا تو ہاتھ نہیں ہوں گے ہاتھ ہوگا تو نشان نہیں ہوگا اگر کینڈیڈیٹ آئے گا تو ٹکٹ دینے والا نہیں ہوگا ٹکٹ دینے والا ہوگا تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پر بھی ہوگی کے نہیں ہوگی بیلٹ پیپر پر بھی ہوگی کے نہیں ہوگی بلے کا نشان ہوگا بیلٹ پیپر پر میں نے آپ کہا نا بلے کا نشان ہوگا تو ہاتھ نہیں ہوں گے ہاتھ ہوگا تو بلے کا نشان نہیں ہوں گا سمجھ لیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں اچھا اگر ہم پلڑے برابر بھی کریں دوزار اٹھارہ سے دوزار چوبیس میں الیکشن کے حوالے سے تو میں دیکھ رہا تھا فیصل صاحب کے ایک سو پندرہ ٹکٹ دیئے تھے صرف نیشنل اسمبلی کے پنجاب میں پی ایم ایل این نے برے ترین حالات پر اور اس میں سے چند لوگ ظاہر آگے پیچھے ہو گئے تھے لیکن جنرلی یہ ان کے اتنے انہوں نے ٹکٹ دیئے تھے صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں تو کیا اتنے ٹکٹ دینے کی اور اسی طرح الیکشن لڑنے کی اجازت یا امکان یا فضاء پی ٹی آئی کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں امکان ارت اور فضاء تو نہیں بتا رہی سر ایسا باقی موجزہ ہو جائے اور باقی چیزیں ہیں قانونی طور پر کوئی چیز ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا سب سے بڑی پرابلم کیا ہوئی دیکھیں عمران خان صاحب کو بندوق تھمائی گئی بندوق میں گولیاں ڈالی گئی اور ان سے ٹگر دوا کے گولی چلوا دی اب قانون آپ سے ہی نہیں کہہ سکتا مجھے انہوں نے کہا تھا تو جرم تو ہو گیا ہے اور یہ ڈی آئی ایس جو ہے وہ حضب حال حضب ضرورت آتا بھی اور جاتا بھی ہے تو آپ نے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے جمہوری جنازہ حبیب اکرم صاحب لے کے چلنا بھی ہے اس ملک کے اندر تو خدا رہا ان پولٹیکل پارٹیوں میں جو پیچھے ٹیئر کے بہتر لوگ ہیں ان کو موقع دے کیا ہم چوبیس کروڑ لوگوں میں سے اٹھارہ سو آٹھ سو پچاس سات سو پچپن لوگ ساف سترے نہیں نکال سکتے کیا ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کوئی فرمان ہے نعوذر بلہ کہ ہم انہی کے پیچھے چلیں گے اور پھر ان کے بعد ان کے تایا ماما چچا سمدھی ان کی لیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے نالائک اولاد جب بڑھ جائے گی بڑی ہو جائے گی اس کو لیں گے پھر ان کی بھی اولاد کو لیں گے محمد علی درانی صاحب بھی کوششیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب بھی ایک مشن پر نکلے تو ہیں پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں کوئی ہو سکتی ہے ایسی سیچویشن کم سے کم جہاں پہ پی ٹی ای کے لیے پی ٹی ای کو کم سے کم کیا کرنا ہوگا کہ اس کے لیے کچھ فضاء سازگار چابی وہ کونے سے نکل آئے دیکھیں چابی تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے طلاب میں گریتے ہیں ہم ڈھون لیتے ہیں کہ کونے میں چلی گئی ہے اور کونے میں خود پھیکی گئی ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ دیکھیں درانی صاحب اور باقی دیگر لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر ان کوششوں میں وہ عمران خان صاحب تک کیوں ان کی رسائی نہیں ہے اور باقی رسائی تو ہوئی نہیں سکتی اور نہ کوئی ٹیبل پہ کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے تو اگر میں آپ کو کہوں جا کے کہ جی وہ میں جلا گیا تھا چاند پہ اور آپ اس کو مان لیں تو میری آپ ہی خلطی ہوئی نا تو اگر مسالہ بک رہا ہے تو کریں اپنے تہیں اگر کوئی چیز کا اپنے سیلف اورینٹیڈ سیلف پلان چیز چل رہی ہے لیکن نہ تو ان کی رسائی خان تک ہے نہ ان کی رسائی کسی اور طاقتور حرکوپ ہے نہ ان کی رسائی کوٹ میں ہے تو جب رسائی نہیں تو کس رسی پہ چل رہے ہیں بھائی تو یہ تو صرف باتیں ہیں خبریں ہیں چلتے رہے ہیں آپ کے اور چیرمن طریقہ انصاف کے درمیان جو ریلیشننگ رہی ہے وہ بڑی گہری رہی ہے ایک بڑے کی اور ایک چھوٹے کی آپ اس کو بھائیوں کی طرح کہہ لیں آپ ایک بزرگ کی اور نوجوان کی کہہ لیں اس ریلیشن کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیرمن طریقہ انصاف سے اس وقت ڈیل ہو سکتی ہے کوئی بات ہو سکتی ہے یا وہ بات کریں گے دیکھیں حبیب صاحب میرے تو وہ صاحب کا لیڈر رہ چکے ہیں اور میں نے جو بھی سیاست سیکھی ہے وہ انہی سے سیکھی ہے اور ان کا پڑھائیوا سبق مجھے یاد ہے وہ بھول گئے اور میری تو پرنسپلز پہ لڑائی ہوئی ہے ان سے انہوں نے مجھے بہت سپیس بھی دی میں چار اپنی کمیٹی کور کمیٹی کا بھی حصہ تھا میں ان کے قریب بھی تھا میں مجھے انہوں نے سکھایا بھی انہوں نے مجھے بہت کچھ پلٹیکل سائیڈ کے پر دیا تو میں اس کو تو ڈنائی نہیں کرتا ہوں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت میں نکالا گیا یا میں نکلا تو اس تائم پہ اروج پہ تھی پارٹی اور اسمان سے باتیں کہہ رہے تھے چیئرمن صاحب تو میں نے تو ان کو سو بھی کہا تھا آپ پہ گولیاں چلیں گی میں نے ان کو جو جو باتیں کی تھی وہ سب ثابت ہوئی اور میں پرنسپلز میں نے کہا تھا اس جگڑے کا اس لڑائی کا ہمیں کو فائدہ نہیں ہے تو جو باتیں میں نہیں اور میں نے کہا میرے آپ کے رستے جدہ ہیں اور میں باقی لوگوں کو مرنے نہیں دوں گا یہ میں کہہ کے اٹھاؤں اور میں جس جگہ تک ان کے لیے لے آیا تھا چیزوں کو اللہ نے مجھے وسیرہ بنایا میری بھی کوئی حیثیت یا میں کوئی لیڈر یا کچھ نہیں ہوں مجھے بھی جو ووٹ پڑے وہ چیئرمن صاحب کی شکل پہ اور ان کے جھنڈے پہ پڑے میرے اپنا کوئی ووٹ نہیں ہے تو اگر کوئی اپنے آپ کو لیڈر بھی سمجھ رہے تو وہ اپنی اوقات سے زیادہ بڑی بات کر رہے اور یہی وہ ریزن ہے کہ میں کسی پولٹیکل پارٹی میں بھی نہیں گیا نہ میں ہاتھ اٹھا کر پیچھے باندھ کر نو مئی کی پریس کانفرنس کرتا رہا میں اصول پہ کھڑا رہا اللہ نے میری عزت رکھ نہیں تھی رکھ لی اور میں اپنے سٹانس پہ آج بھی کھڑا ہوں ساری پولٹیکل پارٹیز کی اپوزیشن تو ہی نہیں تب ہم پیالہ ہم نوالہ ہیں کوئی اس پارٹی میں چلا گیا کوئی اس پارٹی میں چلا گیا تو یہ میں بتاتا تھا میں چیئرمن صاحب کو ان کے موہ پہ بتاتا تھا اور ان لوگوں کی موجودگی میں بتاتا تھا ان میں تو کسی کے جنت نہیں تھی کہ میرے آئے کوئی بات کر سکے تو پندرہ سال تو میرے بہت سپیس تھی لیکن کیونکہ میں اکیلا تھا اور خدای دعویدار لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور میں آئی می این مائسیلف ہو گیا تھا اور آپ اپنے ماتھے ٹیک رہے تھے ایسی جگہوں پہ جہاں آپ کو اللہ کی اجازت ہے لیکن آپ صرف ماتھا اللہ کے آگے ٹیک سکتے ہیں آپ جن موکلوں کے چکروں میں آگئے تو کہاں ہیں آج سارے وہ موکل جن سارے لوگ کہاں ہیں وہ سارے لوگ کیوں نہیں نکال لیتے ساری چیزیں کیوں نہیں باہر کر لیتے ایک دوسرہ ہی کہ دیکھیں سر حبیب صاحب ڈیل لینا ڈیل کو نیگوشیئٹ کرنا ڈیل پر بات کرنا تب ہوتی ہے جب ڈیل آفر ہو جب ڈیل ہی آفر نہیں ہو رہی تو وہاں آپ کیا فیصلہ کریں گے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو اپنے تجزیہ کے طور پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں ڈیل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی آفر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی آفر ہو نہیں رہی ہوگی تو اس کے بعد ان کے پرلے میں بات جائے گی کہ وہ کیا آفر ہی ہے اور کیا نہیں کرتے اور کرتے ہیں لیکن ابھی تو کوئی آفر ہی نہیں ہے جہاں سیل مل نہیں رہی وہاں آپ ڈسکاؤنٹ لینے کیسے جا رہے ہیں ہوگی ویسے کسی وقت دیکھیں اگر اکرم صاحب اس ملک میں ہم نے بڑے بڑے توفان تورم خانوں کو باندھ کے جہاز سے جاتے بھی دیکھا ہے آتے بھی بھی دیکھا ہے اگریمنٹ کرتے بھی دیکھا ہے وزیر آزم ہاؤس سے تختہ آرپے پھانسی چڑھتے بھی دیکھا ہے جیل سے پریزیڈنٹ ہاؤس جاتے بھی دیکھا ہے تو ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے سر تو ہم کسی چیز کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ پوسیبلٹیز یہاں نہیں یہاں تو ایسی ایسی پوسیبلٹیز ہیں کہ میں نے آپ کہنا کہ مردے کا جب ووٹ ہے اس ملکے اندھر تو پھر پوسیبلٹیز تو پھر دنیا میں ہر چیز کی ہر وقت ممکن ہوتی ہے بہت بہت شکریہ فیصل بابدہ صاحب آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم لیں گے ناظرین و بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے ویلکم ایک ناظرین سپریم کورٹ نے فیضاباد دھرنا عمل درامت کیس میں بفاقی حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا حکومت کو انکواری کمیشن تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے تین رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے دورانے سماد کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا نوٹفیکیشن کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس سے ملک نہیں چلایا جا سکتا جاننا چاہتے ہیں کہ فیضاباد دھرنا کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا کون سا قانون کہتا ہے کہ نظر سانی دائر ہو جائے تو فیصلے پر عمل نہیں ہوگا لوگ کینڈا سے یہاں آ کر دھرنے دیں کوئی نہیں پوچھے گا کیا پاکستانی کینڈا جا کر اس طرح سے دھرنے دے سکتے ہیں کسی کو اس ملک کی کوئی پروانی ہے عدالت نے چیئرمن پیمرہ سلیم بیگ سے اس تفسار کیا کہ نظر سانی درخواست اس کے کہنے پر دائر کی جس پر چیئرمن پیمرہ نے کہا کہ درخواست دائر کرنا غلط ہی تھی پیمرہ کے سابق سربرا اب سار عالم جنہوں نے عدالت میں بیانے حلفی جمع کر آ رکھا ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں بات نام ماننے پر عہدے سے ہٹایا گیا بعد میں چیف جسٹس نے آج کی عدالتی کارروائی کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے ساتھ غلط بیانی کی گئی اب انتخابات آنے والے ہیں اچانک پورا محال بن جاتا ہے کیا یہ سب حسن اتفاق ہے الیکشن کمیشن کی ٹی لپی سے مطالق ریپورٹ کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے کیس کی مزید سمات اب پندرہ نومبر کو ہوگی اسی بارے میں ہم مزید کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عدیل سرپراز عدیل آج کی سمات کے حوالے ساتھ سب سے پہلے تو بتائیے گا آج بڑا سنا ہے کہ بینچ کی طرف سے بڑے تلخ سوالات ہوتے رہے اور بلکہ ایک وکیل صاحب نے تو کہا کہ میں دلائل ہی نہیں دے سکتا جی بالکل حریب صاحب وہ وکیل صاحب تھے حافظ ایسے رحمان سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے پیمرہ کو اور آج جب سمات کا آغاز ہوا اور وہ روزٹرم پر موجود تھے چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے افسار عالم صاحب کا وہ جواب پڑا ہے جو بیان حلفی کے ساتھ انہوں نے گزشتہ روز عدالت میں جمع کروایا جس پر وکیل صاحب نے کہا کہ ان کے پاس وہ کافی ابھی ملی ہے ان کو اور وہ ابھی اس کا جائزہ نہیں لے سکے جس پر چیف جسٹس کافی زیادہ برم ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے پڑھ لی ہے میڈیا پر تمام نشر ہو چکی ہے تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں پڑھی اس پر وہ انہوں نے کافی زیادہ ڈانٹ پلائی وکیل صاحب کو اور اسی بعد جو چیرمن پیمرہ ہے موجودہ سلیم بیگ صاحب ان کو فوری طور پر پیش ہونے کا کہا ایک وقفہ ہوا آدھے گھنٹے کے بعد چیرمن پیمرہ جب آئے تو وکیل صاحب نے پھر عدالت کو اسسٹ کرنے کی کوشش کی مگر چیف جسٹس نے ان کو دوبارہ سے ڈانٹ پلائی اور ایک دفعہ نہیں بلکہ دو سے تین دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تو وکیل حافظ ایسے رحمان کیونکہ سینئر وکیل ہے انہوں نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا اور وہ خود ہی روسترم سے پیچھے ہٹ گئے چیف جسٹس نے اس کے بعد اپنا حدف بنایا جو چیرمن پیمرہ ہے ان کو اور ان سے کچھ سوالات پوچھے بیسک سوال یہی تھا کہ ریویو فائل کیا تو کیوں کیا اور پھر وڈرا کیوں کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا آپ کو کسی نے کہا تھا ریویو فائل کرنے کے لیے کسی کے دباؤ پر آپ نے ریویو فائل کیا آبیسٹی جو چیرمن پیمرہ ہے دیگر فریقین کی طرح ان کے پاس بھی اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہاں اور نا میں نہیں تھا اس پر چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ برہمی کا اظہار کیا اور یہ صرف پیمرہ کی بات نہیں ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی تھی اس پر بھی چیف جسٹس کافی برہم ہوئے جو وکیل تھے کمر افضل ان کو بھی کافی تلخ سوالات کا سامنا کرنا پڑا چیف جسٹس کی جانب سے اور جو ٹی ایل پی کے حوالے سے رپورٹ انہوں نے جمع کروائی جس میں کچھ دن قبل جو رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ٹی ایل پی کو ایک تو کلین چٹ دے دی گئی ہے اور جو فارن فنڈنگ ان کی جانب سے ان کو محصول ہوئی ہے ٹی ایل پی کو وہ تقریباً پندرہ لاک کی ہے جو پینٹس ہے اس پر چیف جسٹس برم ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پینٹس کیا ہوتا ہے پندرہ لاکھ کوئی آپ کے لیے چھوٹی رقم ہے میرے لیے تو یہ بہت بڑی رقم ہے اگر ممنوع ذرائع سے کوئی فنڈز محصول ہو رہے ہیں جسٹس اتر منیلا نے بھی کہا کہ اگر دس روپے بھی جو ممنوع ذرائع ہیں وہاں سے آئیں تو وہ بھی ایک بڑی چیز ہے آپ پندرہ لاکھ کو لائٹ لے رہے ہیں جسٹس امین الدین خان نے یہاں پر کہا کہ یہ تیس فیصد بنتا ہے کل جو ان کو فنڈنگ محصول ہوئی ہے اس میں سے تقریباً تیس تین تیس فیصد جو رقم ہے وہ اگر ممنوع ذرائع سے فارن فنڈنگ ہے تو آپ ان کو کلین چٹ کیوں کر دے سکتے ہیں تو ٹی ایل پی کا بھی کوئی وکیل تھا ہے ایسے موقع پہ اس موقع پہ آج سر ٹی ایل پی جو یہ اوبزرویشن چیف جسٹس قاضی فائز ایسے نے گزشتہ سماعت پر بھی دی تھی کہ ٹی ایل پی واحد جماعت ہے جن سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے فیصلے کے خلاف ریویو فائل کریں گے مگر انہوں نے ریویو فائل ہی نہیں کیا انہوں نے بلکہ علامہ خادم رزوی مرہوم کی تعریف بھی کی تھی کہ وہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہیں بھی ہمارا فیصلہ پسند آیا تھا گو کہ ایک وکیل آج پیش ہوئے ذاتی حصیت میں جنہوں نے کہا کہ وہ ٹی ایل پی کے ورکر ہیں اور شاید کوئی امیدوار بھی ہیں مگر وہ جماعت ہے اس کی جانب سے نہیں ذاتی حصیت میں عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو چیف جسس نے ان کو سننے سے معذرت کر لی انہوں نے کہا کہ آپ فریق نہیں ہے اور نہ ہی آپ متاثر ہوئے ہیں اس عدالتی فیصلے سے لہٰذا ہم آپ کو نہیں سن سکتے دیگر جیسا کہ شیخ رشید صاحب تھے ان کے جانب سے ایک اے او آر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جن کا کام ہوتا ہے سپریم کورٹ میں مقدمات کو درج کرنا کیسز کے حوالے سے وہ پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں جو نظرسانی درخواست ہے شیخ رشید صاحب کی وہ واپس لینے کی استعداہ کی جارہی ہے تو چیف جسس نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کی ہدایت پر یہ درخواست لائے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جو شیخ رشید صاحب کے وکیل تھے امان اللہ کنرانی ان کی ہدایت پر وہ درخواست واپس لے رہے ہیں کیف جسس نے کہا کہ وکیل کی درخواست پر نہیں آپ نے اپنے کلائنٹ کے کہنے پر درخواست واپس لینے ہیں آپ کے کلائنٹ شیخ رشید ہے آپ ان سے پوچھیں پھر اب شیخ رشید صاحب کو ایک موقع دیا گیا آہندہ سماعت پر کہ اگر وہ آ جائیں اور آ کر بتا دیں یہ بتائیے گا کہ وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں اپسار عالم صاحب کا بیان ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کیا ریویو میں نیا بیان آیا ہے یا کسی اور حوالے سے چیز آئیے سر گزشتہ سماعت پر آپ کو یاد ہوگا چیف جسس آف پاکستان نے بغیر نام لیے اپسار عالم صاحب کا ہی میرا جہاں تک اندازہ ہے ذکر کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ یوٹیوب چینلز پر انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدالت نے بلایا نہیں اگر بلایا ہوتا تو میں عدالت کو بتاتا اس وقت کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود بھی تھے جب چیف جسس کی جانب سے یہ اپزرویشنز دی گئی اپسار عالم اس روز بھی روز ٹرم پر آئے مگر چیف جسس نے انہیں بات کرنے نہیں دی آج اسی کانٹیکسٹ میں کیونکہ چیف جسس نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ لوگ کوئی چیز فائل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپن ایک سپیس دے رہے ہیں آپ آ کر فائل کریں اور اسی تناظر میں اپسار عالم نے گزشتہ روز اپنا جو بیان حلفی ہے وہ جمع کروایا اور پھر آج عدالت قوائد کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کیسے جمع ہوا یعنی فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا ہے فیضاباد دھرنے کا کیس اس وقت جو ہے وہ غالباً ریویوز چل رہا ہے تو ریویو میں ایک نئی پارٹی بھی بن سکتی ہے کیا یہ عدالتی قوائد اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا کوئی نیا بیان بھی ہے جس کے اوپر باتچیت شروع ہو سکتی ہے سر یہ اب ایس چیف جسٹس وہ اپنی پار کو استعمال اگر کر رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے ایسا ہوتا نہیں ہے جہاں تک بات ہے قوائد کی اور رولز کی جب ایک فیصلہ آ جائے اس کے بعد کسی کو کیسے آپ فریق بنائیں گے یا پارٹی بنائیں گے جو اپسار عالم صاحب تھے وہ پہلے چیئرمن پیمرہ تھے مگر جب یہ فیصلہ آیا اس وقت سلیم بیگ ہی چیئرمن پیمرہ تھے اور اس کے بعد جو ان کی جانب سے موقف اب اپنایا جا رہا ہے یہ اگر اس وقت اپنایا جاتا تو شاید ان کو فریق بنایا جا سکتا تھا مگر چیف جسٹس ایک جانب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم از خود نوٹس نہیں لے سکتے دوسری جانب جو انوک کی جا رہی ہیں پارز وہ از خود نوٹس کی ہی ہیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے ایک چیز مجھے بتا دیں کہ وہ جو اپسار عالم صاحب جس طرح اپنا بیان حلفی جمع کریا ہے دوزار اٹھارہ کے حوالے سے تو کیا اس وقت یعنی اگر کوئی اور بھی جمع کرانا چاہے تو وہ بھی کرا سکتا ہے اور وہ کس کھاتے میں ہوگا کیا وہ نئی پٹیشن ہوگی وہ کس چیز کا حصہ ہوگی وہ چیز جو بھی کوئی جمع کرائے گا یہ اپسار عالم صاحب کا بیان یہ آج ایک اور شخص جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ٹی ایل پی کے ہی ایک رہنماں ہیں گو کہ ٹی ایل پی کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے تھے عدالت کے اندر انہوں نے ذاتی حصیت میں فریق بننے کی کوشش کی اور عدالت کے سامنے کچھ گزارشات کرنے کی کوشش کی مگر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کا اس سے متعلقہ کوئی بات ہے اور فیکٹس جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں جو اس وقت کیس ان ہینڈ ہے جس طرح کے افسار عالم صاحب کو وہ کہہ رہے تھے اور آج اٹرنی جنرل نے بھی یہی بات کہی کہ جو لوگ متاثرہ تھے یا جن لوگوں کا ذکر موجود ہے عدالتی فیصلے کے اندر وہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور وہ فیکٹس کو درست انداز میں سٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ موقع تھا اور اب یہ موقع بھی ختم ہو چکا ہے آج تک ہی تھا اور اس کو اویل کیا ہے افسار عالم صاحب نے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عدیل سر فراز آپ ہمارے ساتھ موجود ہم لیں گے ناظر و بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بات ناظرین اچھی روایات کسی بھی قوم کے اچھے مستقبل کی زمانت ہوتی ہیں اور گزشتہ دنوں ایک ایسی روایت قائم ہوئی جب نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے لاہور کی ایک نیجی یونیورسٹی میں طلبہ کے ساتھ گفتگو کیا نوجوانوں کے تلخ اور چھپتے ہوئے سوالات کے جواب بات بھی دیئے حبیت صاحب بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس سارے معاملے پر کہ جو گفتگو ہوئی طلبہ اور نگران وزیراعظم کے درمیان آپ کو کیا لگ رہا ہے دونوں میں سے کون ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ٹھیک ہو تو یقینی طور پر دوسرا غلط ہوگا میرا خیال ہے کہ ایک یہ پیمانہ لیکن جو ڈسکشن ہو رہی ہے لوگوں نے تو فتوے دیئے ہوئے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیراعظم نے تحمل کا ثبوت دیا اور سٹوڈنٹس نے دلیری کا ثبوت دیا کچھ کہتے ہیں سٹوڈنٹس نے بتتمیزی کی وزیراعظم نے بڑی خدہ پشانی کا ثبوت دیا ایسا نہیں دیکھئے یہ کوئی بھی یونیورسٹی جس کے سٹوڈنٹس سوال نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے اس یونیورسٹی کو قید خانہ کہنا چاہیے اس کے پڑھانے والوں کو دروغہ کہنا چاہیے یا جیلر کہنا چاہیے اور وہاں پر پڑھنے والوں کو پھر مرگی کے بچے کہنا چاہیے یا قیدی کہنا چاہیے بات یہ ہے کہ آپ زندہ انسانوں کے پاس گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے طلبہ نے جو لمس یونیورسٹی کے طلبہ نے پورے پاکستان کی یونیورسٹی کے طلبہ کیا کی لاج رکھی ہے اور انہوں نے دلیری سے جو ان کے ذہن میں سوال تھے وہ اپنے نگران وزیراعظم کے سامنے رکھیں یہ ایک بہت ہی امدہ بات ہے اللہ کرے دیگر یونیورسٹی کے بچے بھی اسی طرح دلیری سے سوال کریں دوسری بات ہمارے وزیراعظم جو نگران وزیراعظم ہیں انہوں نے بھی ان کے بعض جوابات سے مجھے بالکل اتفاق نہیں مثلا جب ان سے دیر سے آنے کا سبب پوچھا گیا تو اس کا آسان جواب تھا لیکن انہوں نے اس کے ایک دلیل دی لیکن خیر یہ ان کی اپنی مرضی تھی ان کی اپشن ہے نا انہوں نے بھی خندہ پیشانی سے جواب دی یہ ہمیں سمجھ جاتا ہے پورا سیکشن براہ راست پر اشر بھی ہوا براہ راست تو نہیں لیکن بعد کی ریکارڈنگ میں نے بھی بعد میں دیکھی دیکھئے بعد یہ ہے کہ یہ واقعہ میرے خیال میں پاکستان میں بالکل قابل مضمت نہیں یہ قابل تعریف ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی ان لوگوں نے مثال قائم کی اور نگران وزیر اعظم نے آئندہ وزراء اعظم کے لیے بھی مثال قائم کر دی کہ تلخ سوال ہوں تو جواب تھنڈے مزاج سے دینا کیسے دینا جواب ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ناپس علاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نکر